پی ایم ہاؤس میں فی الحال ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہونے کو آیا ہے جہاں موڈی اور یوگی کی میٹنگ چل رہی ہے موڈی اور یوگی اپنا نیکس ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو دوسری طرف کانگریس کی قراری ہار کے بعد راہل گاندھی کو ادھیکش بنانے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو آپ کو بتا رہی ہے دو اہم چیزیں اس وقت دلی میں چل رہی ہیں ایک طرف پردان منتری موڈی سے ملاقات کر رہے ہیں یوگی عدیتنات اور پانچ بجے سے یہ میٹنگ چل رہی ہے اور لگ بھگ پینتالیس منٹ سے زیادہ کا وقت چلا ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھی کانگریس مکھائلے کے باہر وہاں زبردست طریقے سے پردشن ہو رہا ہے راہل گاندھی کو ادھیکش بنانے کی وہاں لگاتار مانگ کی جا رہی ہے تو بی جے بی جیت کا جشن منا رہی ہے کانگریس میں ہار کا ماتم ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی آج ہار کی سمکشہ کرنے کے لیے بیٹھی تو باہر راہل گاندھی کو کماند سوپنے کی مانگ شروع ہو گئی کانگریس مکھائلے میں ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے باہر کچھ کارکرتہ وہاں دھنے پر بیٹھے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف پردھان منطری مودی سے ملاقات ہو رہی ہے یوگی عدیتنات کی اور اس کے بعد کچھ اور میٹنگز ہیں وہ رکشہ منطری سے ملنے والے ہیں ہوں منسٹر سے ملیں گے بی جے پی ادھیاک سے ملیں گے لیکن اس وقت پردھان منطری سے ملیں گے پڑا فرق یہ ہے کہ بی جے پی اس بات پر منتھن کر رہی ہے کہ دو ہزار چوبیس کو کیسے حاصل کیا جائے اور کانگریس میں اس بات پر منتھن چل رہا ہے کہ کیسے گاندھی پریوار کی واقالت کرتے ہوئے نظر آئیں اگر یہ پردرشن کم سے کم پرفورمنس کے لیے ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا یہی سب سے بڑا کانٹراسٹ ان دو تصویروں میں دیکھا جاتا ہے اور ڈیموکریسی کی ہمیشہ بات ہوتی ہے لوگتنٹر کی ایک طرح سے بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے پورے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ چلیں گے لیکن یہ سکرپٹڈ لگتا ہے پاون ہر بار جیسے ہی آج مکل واسنی کا نام سامنے آیا ہم زمین پر رہے ہیں ہم نے سب پردرشن کور کیے ہیں یہ سب کچھ نیتاؤں کو اپیز کرنے کے لیے براؤنی پوائنٹ سانسل کرنے کے لیے کروائے جانے والے پردرشن ہیں چلیے آنند ہمارے ساتھ ہے آنند اب لگ بگ ایک گھنٹہ ہونے کو آیا ہے یوگی آدھتنات کی جو پردان منتری نریند موڈی سے ملاقات چل رہی ہے جب ان کو لگ بگ ایک گھنٹہ ہو گیا پردان منتری نریند موڈی اور یوگی آدھتنات کے بیچ جو ملاقات چل رہی ہے اس میں اور جیسے ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے جیسے یوگی آدھتنات پہنچے تو انہوں نے ان کو پردان منتری نریند موڈی نے جیت کی بدھائی دی اور یوگی آدھتنات نے بھی پردان منتری کا عبیبادن کیا اور دھنیوا دیا کہ جس طرح سے پردان منتری نریند موڈی نے اپنے ویجی شیڈیول میں اترہ پردیش میں کیمپین کرنے کے لیے سمیں نکالا اس کو لے کر یوگی آدھتنات کی طرف سے پردان منتری نریند موڈی کو دھنیواد دیا گیا اور ساتھ پردان منتری نریند موڈی نے ان کا ماردرشن بھی کیا کہ کیسے اب آگے سرکار کے کام کاج کو لے جانا ہے کیونکہ پردان منتری نریند موڈی بار بار یہ کہتا ہے کہ جیت یا ہار پڑاو نہیں ہوتا ہے اور وہاں آپ کا سفر ختم نہیں ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو جنتہ نے جو جیمداریت دی ہے جو امیدیں دی ہے اس کو پورا کرنا ہے اور ایسے میں جب سامنے دوزہ چوبیس کے لوگ سبا چناؤ ہو تو ایسے میں جیمداری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایسے میں یوگی آدھتنات کو دو سال کے اندر ڈیلیور کرنا ہوگا اور ڈیلیور کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں آنند اس بار چونکہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو ایسے میں اور چیلنجز بڑھتے ہیں تو پہلے چھ مہینے بہت کروشل رہنے والے ہیں بلکل اور بی جے پی کا جو سنکل پتر تھا جو بی جے پی نے چناؤ کے پہلے جنتہ سے وعدے کیے تھے کہیں نہ کہیں وہ وعدے جو ہے جنتہ دوزہ چوبیس کے لوگ سبا کے چناؤ کی قصورٹی پہ بھی ان کو کسے گئے اور دیکھے گئے کتنے وعدے پورا ہوئے کیونکہ جنتہ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سرکار ایسی ہے بی جے پی کے سرکار ایسی ہے جو وعدہ پورا کرتی ہے اس کو سمیہ سے پہلے ہی ڈیلیور کرنے کے لیے جانی جاتے ہیں اور ایسے میں جب پدارمتی نریندر موڈی کا نام ہوتا ہے تو امیدیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور جس طرح سے یوگی آدیترناتر بھی کام کر کے دکھائے تو امیدیں زیادہ ہیں اور جو کام کرتا ہے امیدیں بھی اسی سے ہوتی ہیں تو ایسے میں چناؤتیاں بہت ہیں کیونکہ دو سال کے اندر یہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا کہ جب دوہزہ چوبیس کا آپ چناؤں میں جاؤگے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے کم سمیہ میں جو وعدہ آپ سے کیے تھے اس کو پورا کر دیا اور ساتھی ساتھ پدارمتی نے بھی کہا تھا کہ جیسے کہ یو پی کا جو چناؤں جو نتیجہ ہے وہ کہیں نہیں کہے دوہزہ چوبیس کے تصویر انہوں نے صاف کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جیت کے بعد بیٹھ جا جائے جنتہ کے بیجھ پھر سے جانا ہے جو سرکار کو تیجی سے کام کرنا ہے اور ساتھی ساتھ جو وعدے کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے تاکہ ہر جنتہ کے پاس جو راحت ہے اور جو ان کو سہولیتے سویدائیں چاہیے جو وکاس کا جو وعدہ کیا گیا ان تا پہنچے تو ایسے میں جرور ہی ایسا مانگ دسر پدارمتی نرہدن مودی کی طرف سے یوگی عدیتنات کو دیا جائے گا اور جاہید ہے ہم امید کریں کہ یوگی عدیتنات جب اس بارے میں نکلیں گے وہاں سے تصویر کا بھی ہم نے انتجار کر رہے ہیں کہ ادھر میں تصویریں بھی پی ایم او سے ٹویٹ ہوں گی دونوں کی ملاقات کی اور اس کے بعد جی آنند آپ کے پاس ہم لوٹتے ہیں آپ نظر بنایا رکھی ہم آفرز آپ کے پاس لوٹیں گے اس وقت کچھ خاص مہمان ہمارے سے جڑ گئے ہیں سید زفر اسلام پروکتہ ہیں بی جے پی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ آجے آلوک جیڈیو کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہمارے ساتھ ساتھ سانجے گپتہ جی بھی جڑ گئے ہیں اور پون ہمارے ساتھ ہے شروعات زفر اسلام صاحب سے کر لیتے ہیں زفر اسلام صاحب دوہزار چوبیس سے پہلے چوبیس مہینے ہیں تو کیا یہ چوبیس مہینے اس کیبینٹ نئی جو کیبینٹ بنے گی اس میں ریفلیکٹ ہوں گے تاکہ ایک ٹارگٹ سیٹ ہو کی چوبیس کو کیسے فتح کیا جائے دیکھیں ظاہر ہے ہر پولٹیکل پارٹی اپنے حساب سے سوچتی ہے الیکشن کا دھیان بھی رکھتی ہے اور خارس کر میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے بات کروں تو ہر الیکشن ہمارے لیے ایک فائنل میچ ہوتا ہے ہر الیکشن ہم کسی بھی الیکشن کو لوگ بہت سار الیکشن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس کو میچ وہ ایک فائنل میچ ہے میرے دماغ ہمارے پارٹی کے دماغ میں ہے ابھی ایک بھی فائنل میچ تھے کوئی سیمی فائنل اور کوئی پورٹر فائنل نہیں ہوتا ہمارے ہر میچ کو فائنل کی طرح دیکھتے ہیں ہر الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑتے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ پوری دم خمس کے ساتھ جتی طاقت ہے لگاتے ہیں اس لئے کہ ہم جنتہ کی سیوہ کرنے کے چاہتے ہیں ہمارا لکش دیش کو دیش کو مضبوط بنانا ہے جنتہ کو جنتہ کو مضبوط بنانا ہے دیش کو سرکشت بنانا ہے اور جو بھی جنتہ کی اپیکشائیں ہیں ویدے ہیں اس پر کھر اترنا ہے اس لئے ہر بار جنتہ جبھی بھی کوئی مینیفیسٹو بنتا ہے تو جنتہ سے فیڈبیک لیا جاتا ہے گھر گھر تک جاتے ہیں دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں انس کے فیڈبیک لیتے ہیں اور اس فیڈبیک کو اپنے مینیفیسٹو میں جو ہے لے کر آتے ہیں اور مینیفیسٹو کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کی روپ ریکھا جیسے بھی ہوتی ہے وہ ہر سال اس کو پیش بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بار ابھی جب کرونا ہوا اس سے پہلے تک آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ہم نے سال کے ختم ہوتے ہی جو اپنا لیکھا جھوکا رکھتے ہیں جنتہ کے سامنے کہ یہ یہ ہمارے مینیفیسٹو تھا اس سال ہم نے اتنے کام کیے ابھی مینیفیسٹو کے یہ کام بچے میں ہیں ہم اس کام کو آگے کرنے کی پیشکش ہماری یہ ہے تاکہ جنتہ جس نے جس امید سے ہمیں موقع دیا ہے اس امید پہ ہم کھرے زفر بھائی ایک بار ہم تمام اہمانوں سے تھوڑا تھوڑا بات کر لیں پھر اور آپ سے بات کریں گے میں ایک اور پریچے کرا دوں رشی باغڑی صاحب راجنیتیگ وشلشک ہمارے ساتھ ہیں ہشوردن ترپاٹھی جی ورش پترکار ہمارے ساتھ ہیں سنجے کمار جی اب آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر اس جیت کو دیکھیں جس طرح کی شاندار بمپر جیت ملی ہے بی جے پی کو کوویڈ کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اور سب سے بڑا مددہ کانون ویوست تھا جس طریقے سے وہ درست کی گئی بی جے پی کے اس پانچ سال کے کارکال میں اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کیا ہائلائٹس رہی جس نے یہ شاندار جیت دی ہے بی جے پی پنکر جی آپ نے سب باتوں کا ذکر کر دیا مجھے لیے لگتا اس کے بعد کچھ اور جوڑنے کے لیے ہے اس میں لیکن جس بات سے آپ نے اپنی بات کو انت کیا کانون ویوستہ ایک ایسا مددہ تھا جو اوور رائیڈنگ فیکٹر تھا باقی چین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ مہلاوں کا ووٹ بی جے پی کے طرف جھکا ہوا دکھا ہی پڑا لابھارتیوں کا ووٹ بی جے پی کے طرف جھکا ہوا تھا ایسے تمام مددے تھے تین چیزوں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جس پر سرکار کے پرفارمنس کی بہت اچھی ریٹنگ ہے سڑک بجلی اور پانی ان سب چیزوں کا بھی فائدہ ہوا بڑی سنکھیاں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں صدھار ہوا ہے حالانکہ سرکار پر سنتوستی دو تین چیزوں پر بھی جتائی گئی اگر بیروزگاری کی بات کرنے تو لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ بیروزگاری بڑی ہے مہگائی بڑی ہے راشن سوشاشن ان سب چیزوں کا ملا جلا اثر جو ہے وہ نتیجوں میں دکھائی پڑ رہا ہے لیکن میں اپنی بات کو دھراؤں گا کہ law and order کانون بیوستہ کیونکہ ہر بیکتی یہ سوچتا تھا مہگائی پر کابو کیا جا سکتا ہے بیروزگاری آج ہے کل خاتم تو نہیں ہوگی لیکن اوپر نیچے ہوتا رہے گا لیکن کانون بیوستہ درست ہونا چاہیے کیونکہ اگر کانون بیوستہ خراب ہے اور ہم اگر ہمارا جیون سرکشت نہیں ہے تو ان سب چیزوں کیوں کو پایا بھی نہیں جا سکتا حاصل نہیں کیا جا سکتا تو کانون بیوستہ ہے جیڈیو کے پروکتہ ہے اجے جی بی جے پی کی تاریخ تو ہو رہی ہے کس بات پہ جیتی اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کیا کوئی ایسے سنکیت بھی ہے جن پر بی جے پی کو کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سباجوادی پارٹی سواسوسیٹ جیتی ہے آپ سہی ہوگی ہیں زیادہ بہتر طریقے سے آقلن کر پائیں گے تو وہ کونسی چنوتیاں ہیں جس کو اگلے 24 مہینے میں بی جے پی کو پار پانا ہوگا دیکھئے سب لوگوں کا یہ ماننا ہے اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں بائی پولر کانٹیسٹ ہو گیا اور بائی پولر کانٹیسٹ پہ جو بی جے پی کے خلاف ہے اس کو ایک ہی وکلت تھا سماجوادی پارٹی کو ووٹ دینا اور بی جے پی کے بھی روڈی کہتے ہیں کہ می آتھیکی جی کا ووٹ شفٹ ہو گیا آپ 12% ووٹ کی کمی آئی دیکھیں یو پی کو آپ کو ایک نظریہ سے سمجھنا ہوگا کہ یو پی کا ریزلٹ ایک پوزٹیو مینڈیٹ اترہ کھنٹ کا ریزلٹ ایک پوزٹیو مینڈیٹ آپ اسی طرح سے گوہ کا ریزلٹ لیجئے منیپور کا ریزلٹ لیجئے یہ سارے مینڈیٹ ایک پوزٹیو مینڈیٹ ہے کیونکہ یہ پرو کمبنسی کو ظاہر کرتے ہیں ایک موجودہ سرکار میں لوگوں کا بھروسہ ہوا پردھان منتری میں لوگوں کو بھروسہ ہوا نیتری تو ہار گیا اترہ کھنڈ میں جو چراؤوں کو نیتری تکا رہتے دھامی جی وہ ہار گی جرور گئے لیکن اوورال پرسپشن کے ان سرکار موڈی جی کے نیتریت میں لوگ کو بھروسہ تھا کہ اگر یہ ہیں تو ہماری راجی سرکاریں اچھا کام کرے گی تو پوزٹیو مینڈیٹ ملنا ایک بہت بڑی بات ہے اس کے اولٹ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ نیگٹیو مینڈیٹ جو آج آم آمدھی پارٹی کو ملا ہے ان کو کیسا مینڈیٹ ملتا ہے اس کی پریقشہ پانچ سال کے باد ہوگی کیونکہ لوگ فرسٹریٹیٹ تھے وہاں بی جے پی دوڑ میں نہیں تھی کوئی لیڈرشپ کریڈیبول نہیں تھی سمجھوتا ہوا انکری بھی کریڈیبولٹی بہت حد تک ہیٹ ہو گئی تھی کانگریس کی انفائٹنگ کے اگر کھرگوش نہیں بنی کچھوے کی طرح لگاتار پانچ سال کام کرتے رہی بھارتی جنتہ پٹی کیا کوئی بھی سرکار ہم خود بیہار میں 16 سال سے ہیں لیکن کوئی سرکار مینڈیٹ ملنے کے بعد اگر سو گئی بہت تیجی سے دوڑکے تو یقیناً پانچ سال کے بعد اس کا برا حال ہو جائے گا آپ کو اپنے کام کو نہیں چھوڑنا ہے اسی کے لئے لوگوں نے آپ کو elect کیا ہے بلکل ہرشوردن جی ذرا آپ کو چرچہ ملانا چاہوں گا بیہار میں ایک دس سیکنڈ میں ختم جی بولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے فیکٹر آپ دیکھیں گے بیہار چناؤں میں پہلے دو چھرنڈ میں انڈیا نے بہت خراب پردرشن کیا تھا اور اس کے بعد ہمارا ایمپرویمنٹ شروع ہوا یہ فیکٹر ہے کہ اگر یہ ستہ میں آگئے تو کیا ہوگا یہ فیکٹر جنتہ کے من کے اندر جو بیٹھا رہتا یہ ایمپروو آپ جب وپکش میں ہوتے ہیں تب کیجئے لیکن چکر ایک ان پارٹیوں کا چرط رہیسا ہے یہ وپکش میں بھی رہتے ہیں تب بھی law in order لیے فیئر فیکٹر پروڈیوز کرتے ہیں اس لیے ستہ میں واپس ایسے دھلوں کے لیے بہت کم امید بلکل حرشوردن جی دیکھئے وہ دن ہمیں اچھے طریقے سے آدھ ہے جب چناو سے پہلے یوگی عدیتنات ڈلی آئے تھے بہت سارے سوال وپکش نے لکھنوں کو چمکاتی تھی لیکن آپ چونکہ پریاغ راج سے آتے ہیں پورا اتر پردیش کو بہت اچھے سے جانتے ہیں تو اگر میں آپ شہر بسا دیجئے ٹاؤنشپ تو بستی ہی ہے لیکن آپ کو بسے بسائے شہر وہ پرانے شہر جن کی اپنی سانسکرٹک ویراثت ہے وہ پرانے شہر جہاں سے ایک طرح سے کہیں کہ بھارتی سانسرتی کے جہاں گرب نال ہیں ان شہروں کو بدلنا وہ بہت چنوٹی بھرا کام اسی لئے جب پریاغ راج کاشی مطورہ ایسے شہروں کی بات ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ہے آبادی ہے لوگ ہیں سڑکیں ہیں پتہ چلا کہ آپ کی سب سے ضروری جو چیز ہوں سیور لائن ہی نہیں آج سوچ آج کے سمائے سیور لائن اگر کسی شہر 19 کے کم میں پریاغ راج میں شروع ہوا ہم نے خود دکھا ہے آپ ڈلی سے جائیے ڈلی اور چنڈی گڑ کے چوراہوں سے کم جور ہمارے شہر پریاغ راج چوراہ مل جائے تو میں کہتا ہوں آپ وہیں کہیے کہ ہر شر ڈلی پاٹی گلت کہ رہے تے اور یہ بدلاو 11 مہینے کی ٹائم لائن میں ہوا ہے ایک مہ 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 سی دوسرے کم شہر دے ہی نہیں سکتا لگ دنیا بھر سے آرہ ہیں سنگم کی ریتی میں رہنا ہے ایک مہ مہ سب 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 ریش بھاگری جی ہم آپ سے سوال جان چاہتے ہیں بی چی پی سامنے 24 مہ چنو کیا ہوں گی جب سمبودھت کر رہے تک جو جو جیانی لوگ کہ رہے تھے سترہ کا مینڈیٹ انیس کی نیو ہے تو کیا یہ مینڈیٹ چوبیس کی نیو رہے اس کے لئے چنو کیا ہوں گی کیونکہ سفلتہ کی بات تو سب کر رہے ہیں دیکھیں اتر پردیش اب مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی کے لیے اور بھاجکا کے لیے ایک موڈل سٹیٹ ہو گیا ہے موڈل سٹیٹ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو دو ہزا سکرہ میں سوہ تین کروڑ ووٹ آئی تھی ان کو آج وہ ووٹ بڑھ کے تین کروڑ اسی لاکھ ہو گئے پچاس لاکھ ووٹ بڑھے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اکھیلیش جی نے اچھا پرداشن کیا ہے بٹ انہوں نے اچھا پرداشن وہاں سے ووٹ لے جو پارٹی کمجور ہوتی گئی لیکن وہ بھاجپا سے کھش نہیں پائے بھاجپا بڑھا ہے تو اس کے کچھ کارن ہے وہ کچھ کارن یہ ہے کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک رکم سے کمانڈل مانڈل پلس آپ کے فری بی پلس ڈیولپمنٹ یہ تین چیز کو جوڑ دیا ہے اور اسی کو اب یہ موڈل جو کافی سکسیس فل ہو گیا ہے اتر پردیش میں اتر پردیش کو ایک چھوٹا بیروجگاری تھی تو بھائی سی ای ای ستر پرس کی بیروجگاری دو ستر کا ڈیٹا تھا آج بیروجگاری کی در تین پرس ہے وہ بغل میں راجستان 33% کی بیروجگاری ہے یہ سنسطہ ہے جس راحul گاندی جی بار بار اس کو پورٹ کرتے ہمارے بار پورٹ کرتے ہیں آپ express way دیکھ لو توٹل express وے 2017 تک اتر پردیس میں صرف 4500 کلومیٹر تھی آج وہ 1300 کلومیٹر ایکسٹرا بن گئی ہے آپ میڈیکل کالیجز دیکھ لو 2017 تک 12 میڈیکل کالیج تھی آج وہ 60 میڈیکل کالیجز ہو گئی ہے آپ GDP کا دیکھ دو دو نمبر پہ پہنچ گیا ہے آپ ایز آف بزن دیکھ لیجئے 12 سے 2 تک پہنچ گیا تو یہ سارے آفرے دیرے دیرے ٹھیک ہوتے گئے آج ایک بھی کرپشن کا مطلب یہ میں اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا یہ الیکشن کو لیکن اکھیلیج جی نے ایک بھی کرپشن کا مدہ یوگی جی کے خلاف نہیں اٹھا پھلکل تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے شاید اسی کا انعام بھی ملا زفر بھائی آپ کو چرچہ میں واپس میں لانا چاہوگا دیکھئے پردان منطری سے ملاقات کر رہے ہیں لگ بگ ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد تین اور اہم بیٹھ کے ہیں جی پی نڈا جی سے ملاقات کریں گے اور رکشہ منطری جی سے ملاقات کرنے والے ہیں یوگی عدیت نیوٹا دے رہے ہوں گے لیکن آج شام تک شاید دیر شام تک یہ کلیر ہو جائے گا کہ اس میں بہتر بتا پائیں لیکن دھرم اور جاتی ہم نے اس سے ہٹ کر وکاس کے نام پر چناب لڑا ہم نے جو گنڈا گردی کو ختم کیا کانون ویوسطہ کو درست کیا اکثر آپ لوگ یہ باتیں کرتے تھے اور اسی کا ہمیں نام ملے گا محلاؤں دیکھیں ظاہر ہے ہماری سرکار نے ہماری پارٹی نے برابر اس طرح کی سوچ رکھی ہے کہ سب کو موقع دینا چاہئے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو ہم نے نعرہ دیا ہے اس کو اگر زمین میں تارنے کام کسی نہیں کیا ہے تو ہماری پارٹی نہیں کیا ہے کہ اور سب کا ساتھ یہ ہم لے جو اس بندو کو لے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کسی کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑنا ہے ان کو لینا ہے ان کو نہیں دینا ہے چاہے وہ مہیلائے ہیں ان کو بھی empower کرنا ہے اکام ناغری کو empower کرنا ہے چاہے وہ youth تو ان کے لئے کرنا ہے سبھی کے لئے کرنا ہے تو آگے جب کوئی بھی جب منتری منڈل کا جب گٹھن ہوگا تو اس وقت یہ ساری چیزیں جھلک دکھیں گے آپ کو لیکن آج جو میرے خال سے آدھر نیم مکمتری جب آئے ہے آدھر چیزیں جی تو یہ بلکل کٹسی میٹنگ کے لئے سبھی سے الیکشن کے بعد جید درچ بھارتی جنت پارٹی نے تو یہ کٹسی میٹنگ کیلئے سبھی سکتا ہے کہ آج اس پر کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہی اس لئے کٹسی میٹنگ ہے اس شاید نہ ہو اس لئے پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتی ہے اس پر ڈسکرشن ہوتا ہے لیکن سبھی لوگوں سے مل رہے ہو سکتا کچھ باتیں ہو بھی اپنی طرف سے بات کہ بھی سکتے لیکن جو میٹنگ کا مقصد ہے سب کو دھنیواد دینے گئے ہوں جیت کے بات کس دن منتری منڈل کا بنایا جا گھٹن ہو اور کس دن سوری گن سوری سوری شاید اس کا آج اس کے بارے میں چنت ہو سکتی ہے لیکن آپ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہی ہوں کہ ہمارے پارٹی میں جو ہے پارلیمنٹری بورڈ ہے اور وہ ہی پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ دیس لیا گیا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے سبھی لوگ کو ریپرزنٹیشن دیا ہے اور آگے بھی بلکل زفر بھائی ہم لوٹیں گے آپ پاس درشکوں کی جانکاری کے لئے بتا دیں لگ بگ اسی منٹ کا وقت بیچ چکا ہے پاون جو یہ بات چیز چل دیر بعد امید کی جا سکتی کہ کچھ پتا چلے کہ اندر کیا بات چیت ہوئی اور تین اور بڑے نیتاؤں سے ملاقات کرنے والے اجی بھائی آپ کے پاس آنا چاہیں گے دیکھیں میرے بہت سارے دوست پنجاب میں رہتے تو ان سے میں نے پوچھا گی کیا کارن رہا آپ کی شاندار جیت کا تو انہوں نے نے کہا دیکھیں اس کو دیکھ لیا اس پار جنتہ نے بولا ان کو بھی دیکھ لیتے لیکن اگر بی جے پی کی میں بات کروں اترہ کھڑ میں دیکھیں ابھی تک نہیں ہوا تا ایسا ہر بات پانچ سال کے سرکار پلٹتی تھی اس بار نہیں پلٹی ہے بی جے پی نے وہ انہونی کو ہونی کر کے دکھایا اور یہاں پر بھی اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو سینتیس سال بعد یعنی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جب دوبارہ سے یوگی آتیت نات جی مکھے منتری دوبارہ ریپیٹ ہوا کیا کارن سب سے آجے جی بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو روڑ توڑ کر کے سرکار بنا لیے یہ پتہ نہیں سرکار کا کیا حالت ہوگی چلے گی کی نہیں چلے گی آپ کیسے پولٹیکل مینجمنٹ کریں گے آپ وکاس کریں گے تو گوہ منیپور میں بیجی پی کا ہی حال تھا ایک پرسپشن شروعاتی پرسپشن ٹھیک نہیں تھا لیکن پانچ سال جیسے زفر بھائی نے کہا پانچ سال ڈیلیوری کر کے ڈیلیوری کو پرائیمری اوبجیکٹیو بنا کے جو سرکار کام کرے گی تو نشت طور پہ اس سرکار کے پرتی ہمیشہ پرو انکمبنسی فیکٹر رہے گا اور اتر پردیش ہو چاہے بیہار ہو چاہے اوڑیسہ ہو جہاں بھی سرکار ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ بلکل چوبیس مہینے کی روپ ریکھا کیا ہوگی ہرشوردن ترپاٹھی جی سے ہم پوچھنا چاہیں گے سر اس کیبنیٹ میں کیا می کی چھاپ دکھائی دے گی موڈی یوگی کی یا پھر سنگٹھن کی چھاپ زیادہ پرول دکھائی دے گی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سنگٹھن اور موڈی یوگی بہت فرق نہیں اور نشت طور پر یوگی آدیت 2017 میں آئے تھے سنگٹھن اور یوگی آدیت سنگٹھن 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 میں رہے نہیں دوسرا ایک سمئے میں بھارتی جنت پارٹی سے ناراج بھی ہو گئے تھے شپرطاب شکلا کو انہوں نے ہرا دیا تھا رادہ مہند آس اگروال کو لڑا کر تو یہ ساری چیزیں تھی لیکن 2017 سے 2022 اب اس ستیاں پوری طرح سے بدل گئی اور بھلے بیچ بیچ میں جو بھارتی جنت پارٹی کے اندر سے آتے رہی لیکن آج کی تاریخ موڈی یوگی اس میں کوئی الگ نہیں ہے دونوں بہت کلیر کٹ مینڈیٹ کے ساتھ ہیں دونوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کس طرف آگے جانا ہے بھلے بھارتی جنت پارٹی کا ہر نیتا پروکتہ کہے جات ختم ہو گئی وکاس پر چناؤ جیت لیا لیکن جب پشتیم سے آگے ہے دیکھیں اشوردن جی بہت ورشت پترکار ہے ظاہر ہے ان کی observation کسی نہ کسی سوچ کے ساتھ ہے لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ورشت leadership جو سبھی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے جو منتری منڈل میں ہم نے کہا کہ سبھی ورگوں کو ضرور اس میں اکومیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کہ آپ سبھی کو نہیں کر سکتے 15% ہی منتری منڈل میں آسکتے ہو اس کے بعد بھی تھوڑا headroom رکھا جاتا ہے تو جتنا زیادہ زیادہ لوگوں کو اکومیڈیٹ کر پاتے ہے سرکار اور سرکار کے objective کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا زیادے لوگ جو امید رکھتے ہیں ان کو اگر ان کے امید وں پر کھرے اترے اس کی کوشش ہمارے ہوتی ہے اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا objective ہے اس کو کہیں compromise نہ ہو اور واجبکٹی یہی ہے کہ ہم مکاس کے راستے چلیں گے تیزی سے دوڑیں گے ابھی آپ جو وہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو کچھ آکڑے بھی بتایا تھے کہ کس طرح سے ہماری جو ہے وہاں کی economy جو بڑھ رہی ہے اتر پردیش کے خاص کے جبکہ stated objective اگر آپ دیکھیں سرکار سرکار بھائی ہم 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 دو پولٹیکل ایکسپورٹ بھی ہیں اور سنجی جی ہمارے ساتھ ہے رشی جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے آج آلوک جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے تو اتر جی ملکل لگ بھگ پہنے دو گھنٹے دونوں کے بیچ میں بیٹھا چلی ہے اور جو پردھار منتی نے خود ٹویٹ کر کے اس ملاقات کی تصویر بھی ساجہ کی ہے اور آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پردھار ریشنم کیا اور مجھے وشواس ہے کہ آنے والے ورسوں میں راج کو وکاس کی اور آند سمجھائیں 45 منٹ کی میٹنگ تھی پرستاویت اور وہ پونے دو گھنٹے چلی ہے جی بلکل جی بیٹھک تھی لگ 45 منٹ تک گھنٹے تک کے لیے تھی لیکن یہ قریب پونے دو گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی اور دونوں نیتاؤں نے جب بات کرنی شروع کی تو جیسا کہ پردار منٹری جب بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ان کے سامنے ہو وہ اپنا سمیں بھول جاتا پردار منٹری سے ایک وقت ملنا ان کی بات کو سننا جو اپنا ایک الگ انبھا ہوتا اور ایسے میں جب یوگی آدی تنا دوسری بار چنکر آئے ہیں ان کے سامنے لیتے رہے کیونکہ اب اسی ترج پہ ان کی آکان شاہ کے انروف پردار منٹری نرین در موضی جو ان کو مرد دیا یوگی آدی تنا اب آگے کام کریں گے اور جب ایسے میں دو سال باد ہی لوگ سوا کے چناؤو ہے تو ایسے دباؤ سامنے کیونکہ ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا لیکن ان کو دو سال کے اندر ہی ڈیلیور کرنا ہوگا ان کو دکھانا ہوگا کہ جو انہوں نے سنکل پتر نے وادے کیا ہے اس کو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی جیت کر رہے ہیں پتر نرد موڈی کا نام تھا چہرہ تھا لیکن یوگی آدھ تر نات کا بھی کام تھا ان کا بھی چہرہ تو ایسے میں جب دو ویجیتہ ملے تو جو سمی کی سیما ایسے کہتے لگتا کہ سمی سیما آ رہی اور 45 منٹ کی جو بات چی تھی وہ پہنے دو گھنٹے تک کھچ گئی دھنیواد آنند آپ چرچہ کا روک کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سب ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں رشی باگری جی آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں یوپی کے 403 سیٹوں میں جات کی ہم نے بات کر لی چہرے کی بات کر لی لیکن ایک بات یہ ہے کہ 403 سیٹوں کا بہت ہے تو کون سا علاقہ ہے جو بی جی پی کے لئے سرپرائز رہا اور کیا اس سرپرائز کو اب ریپریزیٹیشن کے ذریعے ریوارڈ کیا بیریئر کو توڑتے ہوئے بھاچپا کو ووٹ دیا سو بہت بڑی چیز ایک آپ کے سہری ووٹ جو یہ بولا جاتا تھا کہ سہری ووٹ بہت ناراج ہے مہنگھائی ہے لیکن جب آکڑے آئے تب پتا چلا کہ جو پچاس سیڈ سیڈ سہری ووٹ کی اس میں پچاس پسند کا ووٹ شیر آیا جو کی ایوریج جن کا اگر بھاچپا آیا ہے تو سہری جگہ پہ پچاس پرتیش آیا تھا تو وہ ایک بہت امپورٹن تھا سہری ووٹ سب ان کے ساتھ تھے اور اس کا ایک بہت سیمت ہے کہ یہ لوگ اپنا ووٹ کی قیمت سمجھ لگ گئے پہلے کیا ہوتا تھا ایک دارو کی بوٹل دیجئے 1500 رویہ پکڑا دیجئے ووٹ لے لیتے سہید زفر اسلام ساہب پونے دو گھنٹے تک میٹنگ چلی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی اور یوگی کی اب کٹسی سے زیادہ کیا چرچہ ہوئی ہوگی کیا بلوپرنٹ یا کوئی لارجر کونٹیکس دے پائیں گے آپ ہمیں دیکھیں آنان جی نے آپ کے ریپورٹر جو آنان جی ہیں انہوں نے بہت صحیح کہا کہ آدھرنی پردھان منتری جی میں ایک خاص بات ہے جو شاید شاید ہی کسی ایک leader میں اور اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں ان میں وہ ایسی بات ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوا ہوگا لوگوں کے experience ہم سبھی لوگوں کا experience رہا ہے کہ آپ کو وقت ایک سمیں ملتا ہے بات کرنے کا لیکن جب آپ بات جب کرتے ہیں تو دھان منتری جی بلکل انٹرپ نہیں کرتے ہیں ایسی عادت شاید کسی میں نہیں ہوتی ہے بلکل آپ سنتے ہیں اور آپ کی بات یں جب تک ختم نہیں ہوتی ہے آپ سنتے رہتے تو بہت اچھے چرچے ہو جب بہت اچھی بات ہوتی experience آدمی جب بتاتا ہے تو انہیں پردھار منتی جی کبھی بیچ میں نہیں ہوگی تو اس لئے اگر انہوں نے 45 منٹ کی بات جو پیش کش میٹنگ کی اس وجہ سے چلی ہوگی اس لئے کہ آدمی پردھان منتری جی سن رہے ہوں اور کئی باتیں اس پر چرچہ ایک چرچے سے دوسرے چرچے پر جو ہوتی ہو ہو گی لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میٹنگ کا ادیش ہتتا ہی تھا اور سبھی سے مل رہے ہیں سنجھے جی یہ پریوار میں بچہ جو ہے وہ اچھا پاسنگ مارکس لے کر آتا ہے شاندہ ریزرڈ لے کر آتا ہے تو زائد بات ہے اپنے گھر کے بڑوں کو بتاتا ہے خوشی خوشی یوگی جی شاندہ جیت حاصل کر آئے تو چلیے وہ آئے ہیں یہ بتانے کے لیے اور شاید پردان منطری نے ان کو بتائی دی لیکن ڈیرڈ گھنٹا بہت زیادہ وقت ہوتا ہے 90 منٹ اگر بات چیت ہوئی ہوگی تو صرف اتنی ہی بات چیت ہوئی ہوگی پنکہ جی کمرے کے اندر میں بات چیت ہوئی پردان منطری جی کے بیچ میں اور یوگی جی کے بیچ میں باہر کچھ نکل کے تو آیا نہیں تو ہم سب سپ تاریخوں کی چرچہ ہوئی ہوگی پردان منطری جی سمیل لیا گیا ہوگی منطری مندل کا کچھ صورو روپ ایک بیس خاکہ کے بارے میں چرچہ ہوئی ہوگی اور ضرور مجھے لگتا ہے یوگی جی نے ان کا عشرباد پرابت کیا ہوگی اور کچھ مارک درشن کی بات ہوئی ہوگی کہ آگے پانچ سال سرکار کیسے چلانا اور خاص کر آگے آنے والے چوبیس مہینے اہم ہیں کیونکہ لوگ سبا کے چناؤ ہونے والے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں پنکر جی کہ کٹسی کول سے کچھ زیادہ بات چیت ہوئی ہوگی اور سب سرکار کیسے بنائے جائے سرکار کیسے چلا جائے اور خاص کر دو ہزار چوبیس تک کیا چیز سرکار کیلئے پراتھ مکتہ ہونی چاہیے جس سے اس کا لاب دو ہزار چوبیس کے چناؤ میں مل سکے ان سب چیزوں پر چرچا ہوئی ہوگی ہرشو دن تر پارٹی جی جو شروعات میں ہم نے ایک سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا کئی علاقے ایسے ہیں جنہوں نے سرپرائز کیا کافی لمبا چوڑا یوپی ہے تو کون سے علاقے جنہوں نے بی جے پی کے لئے سرپرائز کیا اور کیا ملے گا دیکھے ہرشوردن جی میں لوٹوں گا آپ کے پاس اس وقت بڑی خبر اور دے دیں جیسا کی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ تین اور بڑے نیتاؤں سے ملنے اس پر سوال پوچھنے کو من کرتا کیا کہتے آپ دیکھے پردھار منتری مہدی جی اتر پردیش سانسد اور اتر پردیش کی چناؤں میں ان کی بھومی کا نکارہ نہیں جا سکتا وہ بھی پوروان چل اتر پردیش کے تمام حصوں کو بیک آنڈ کی طرح جانتے بھومی 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 تین سو پندر سے آپ دو سو پچپن پہ آئے ہیں لوگ صبح کے حصاب سے دیکھیں تو دس سیٹے کم ہوتی ہیں تو اس بار تو ٹارگیٹ ہوگا ان کا پردھان منتری جی کا جتنا میں سمجھ رہا ہوں تو دو ہزار چوبیس میں اسی کٹ آرگیٹ ہوگا اس لکش پہ کیسے آگے بڑھے بلکل اسی پہ چرچہ ہوگی اور کیسے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے بلکل ہشوردن جی بڑا امپورٹن پوائنٹ اٹھایا جی پردیش میں کہا جا رہا تھا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی وہاں ٹکٹ وطرن خراب ہوا وہاں بعد میں سب یوگی موڈی کے نام پر جی جی گئے آجم گڑھ میں جی ایک سیٹ تھی وہ گڑھ ہو گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے پورب جہاں میرا اپنا ماننا ہے نیجی طور پر جتنا کام اس سرکار نے کیا پچھلے کئی دشکوں میں کسی نے نہیں کیا اس کے باوجود اگر یہ ایکسپریس وے ہائیوے ویقاس کا وہاں پہنچا اور کہیں کہیں کچھ موڈی اور یوگی آدیتنا جو موڈی پلس یوگی تھا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت بڑا ایس سیٹ ہے اور سہجتہ سے یہ مجبوط ہو رہا ہے سر ہمارے وقت تھا حرش وردن جی بہت شکریہ آپ کا زفر اسلام بھائی آپ کا شکریہ آج آلوک جی سنجے جی اور رشی جی آپ سب ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو آپ سب کا بہت شکریہ ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر